سلام علیکم سیڈنٹس مارے میں ڈاکٹر شیلن خالزادہ آج ہم اپنا پیتھولوجی کا سیکنڈ کمپوننٹ کور کرنے جا رہے ہیں جو کہ کارڈیو ویسکلر سسٹم آج ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کارڈیو ویسکلر سسٹم کے اندر کوئی بھی پیتھولوجی کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے کون کون سے اس کے سائنن سمٹمز ہوتے ہیں کس طرح کی چینجز لے کے پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے کیا کے چیزیں ایکسوسییٹڈ ہوتی ہیں آپ کے ڈیفرنٹ فیکٹر سے ڈیولیٹڈ تو اس چیز کے اندر اس چیپٹر کے اندر ہم ساری کے ساری چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا اکارڈنٹو یہ کنٹرنٹ ہو ہے کہ کون کون سے آپ کے سائنن سمٹمز ہوتے ہیں جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ہارڈ ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے اکارڈنٹو دے پیتھولوجی کنڈیشن ہم اس کو ایوالیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو بیسیز آف ہسٹری دیکھ رہے ہو تو پھر پیشنٹ آپ کو بتائے گا کہ نوزی ہو رہا ہوتا ہے وومنٹنگ ہو رہا ہوتا ہے شورٹنس آف بریتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اکثر پیشنٹ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کو ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ جاتے ہیں پس سینے آنا شروع جاتے ہیں جو کی ٹپیکل فیچر ہوتا ہے آپ کا ہارٹ اٹیک کا اس کے علاوہ ڈیزینس ہونا شروع جاتی ہے لائٹ ہیڈیڈنس چیسٹ کے اوپر آپ کا لگ رہا ہوتا ہے بہت کمپریشن آ رہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکمفرٹنس ہو رہی ہوتی ہے وومنٹس آنا شروع ہو جاتی ہے بہت گندہ والا درد ہوتا ہے آپ کے سٹمک کے سائٹ پر دوسرا کے علاوہ آپ سو نہیں پا رہے ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ فٹیگ فیل کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو آپ کے ساتھ پریزنٹنگ کمپلین کے ساتھ پیشنٹ آئے گا جو کہ بہت زیادہ علام رنگ ہوتا ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک جس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کو پیشنٹ یہ فیچر دے رہا ہوگا کہ میں اچانک سے بیٹھا ہوا تھا مجھے گھبرہت ہونا شروع ہوئی مجھے بہت زیادہ ایکسیسیف سوٹی ہونا شروع ہوئی میرے ہاتھ پاؤنگ تھنڈے پڑ گئے اور مجھے بیچی نہیں سٹارٹ ہوگی تو یہ ایک ٹپیکل پریزنٹیشن ہے جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کی ہوتی ہے جس کی بیسز پہ آپ کیا سسپیکٹ کرتے ہو کہ پیشنٹ کو میپی ہارٹ اٹیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ ایسے پیشنٹ کو نون موبائل کر دیتے ہیں پھر آپ اس کے کارڈیو بائیو مارکس کرواتے ہیں پھر یہ پور آرز کے امزر اندر جو آپ نے لینے ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے ام بی وغیرہ تو پھر آپ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو آ رہا ہے یا نیکٹیو آ رہا ہے اس کے علاوہ انجینہ کی تکلیف بفرین آپ ہسٹری لے رہے ہوں گے جو کہ آپ میڈیسن میں ٹیٹیل میں جاکی پڑیں گے نیکس کنٹینٹ ہے کہ ایجنگ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کارڈیو ویسکلر سسٹم کی اپر ایجنگ کا ایفیکٹ بلڈ ریلیٹیڈ بھی ہو سکتا ہے ہارٹ ریلیٹیڈ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بلڈ ریلیٹیڈ بات کریں تو سب سے زیادہ دو چینجز آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا لیول ہمیٹوکریٹ لیول جو ہے نا وہ آپ کا ڈگریز ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پیریفرال وینز ہوتی ہیں وہاں پہ تھرومبس بن سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آپ کی جو لوگر لیکس ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کے کیا ہوتے ہیں والز ہوتے ہیں تو وہ جو والز پہ وہ ineffective ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پولنگ اور بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وینز کے اندھے ہیں اگر میں بات کروں کہ ہارٹ کے اوپر کیا افیکٹ ہے تو میجر ہارٹ ریلیٹیڈ چینجز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کا جو کارڈک آؤٹپٹ ہے وہ ڈگریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیا ہو جاتا ہے آپ کا جو کندیکٹنگ سیلز پر گیرا ہوتے ہیں یا نوڈل ہوتی ہے ایکٹیوٹی جو ہےنا اس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے آپ کے جو کارڈک سیلز ہوتے ہیں وہاں پہ سکارنگ کالسیفیکیشن ہو سکتی ہے ایس ویل از آپ کا اور کیا چینجز آ سکتا ہے بلڈ ویسلز بغیرہ کی اندر بھی چینج آ سکتا ہے کارڈری سرکیلیشن آپ کے مطافر ہو سکتی ہے تو یہ جو ہارٹ سے ریلیٹیڈ جو میجر چینجز ہیں ایجنگ ریلیٹیڈ وہی ہوتے ہیں اگر میں بات کروں بلڈ ویسلز بلڈ ویسلز کے اوپر کیا چینجز ہوتے ہیں تو بلڈ ویسلز کے اوپر کیا سب سے زیادہ جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں وہ یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آرٹیریوز فلوریس سرس بغیرہ سکلیرنگ بغیرہ جو ہے وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نیروینگ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کس کی طرف جا رہا ہوتے ہیں کورنری آرٹری ڈیزیز کی طرف جا رہا ہوتے ہیں یو جی جو سی بیس ریلیٹیڈ پیثالوجی ہے وہ آپ کی 40 پلیس ایج کے پاس جو ہے نا وہ پروگریس کرتی رہتی ہے بٹ اٹ ویریس پیشنٹو پیشنٹ کنڈیشنٹو کنڈیشن دوسری بات اگر میں آپ سے کروں کہ کون کون سی ایسی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ڈیزیز ڈیبلپ ہو سکتی ہے تو ڈیفرنٹ فیکٹر ہے یہ ایک بہت زبادر سا لیکٹر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے پیڈیو فورمیٹ کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے تو اس کو تھوڑا سے ریویو کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی کنسائزلی اس کا ریویو دوں گی اگر ہم سی بیس ریلیٹیڈ پیثالوجی کی بات کرتے ہیں تو اگر لنگس ریلیٹیڈ ہو تو پلمری ہارڈ ڈیزیز اگر آپ نے ہیریڈیٹ کیا ہو تو ہیریڈیٹی ہارڈ ڈیزیز ہو جائے گا بلڈ سے ریلیٹیڈ ہو تو ہائپر ٹینسی ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہو سکتے ہیں لوکلائز ہائی بلڈ پیشور اس کا ایک cause ہوتا ہے اگر اگر سٹارٹ ہو جائے آپ کی پیریکارڈیوم کے اندر یا آپ کی کسی بھی لیئر کے اوپر ہارڈ ہو اگر آپ کی جو بھی اگر وہ نیرویگ ہونا سٹارٹ ہو جائے کالسیفیکیشن ہو جائے لاثٹی سٹی لوس ہو جائے تو والبیور ہارڈ ڈیزیز جو ہے وہ کامن ہوتی ہے پیثالوجی کے اندر اور اس کے اندر کس کے اوپر آپ کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے والبور ہارڈ کے اوپر آپ کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سہی میں انٹریکشن آپ کو بتا چکے ان ایٹمی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہے کتنے والد ہوتے ہیں کیا چیز ہوسکتی ہے ریزیز کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ پیثالوجیکل کلیشن ہے میوکارڈیو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے میو سائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں انجری ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتے ہیں پپلیری مسئل اپ دے لیفت فنٹرکل وہ بھی آپ کے ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوسکتی ہے ایفیکٹ ہو سکتی ہے ابھی آجاتے ہیں کہ اس کے سائنن سیمٹنز کیا ہوتے ہیں آپ کو کس طریقے سے پتا لگے گا انجری کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے ایکو اور ایسی جی کے اندر آپ کی چینجز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو فائبروسس مل رہی ہوگی ٹھیک ہے فیکوسائٹس ہوتے ہیں جو نیکوٹک مٹیرلز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان ساری چیزیں کو نہیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان دی اینڈ آپ کس کی طرف چل جاتا ہے آپ کو فائبروسس کی طرف چلے جاتا ہے ساری چیزیں کو تاثیر ہو جائے ہو گئی تو پھر آپ کا کمپنسیٹری میکنیسم جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایمرجنسی کنڈیشن کے اندر کارڈی ڈیلیشن کروا رہا ہوتا ہے میوکارڈل ہائپوٹروفی کروا رہا ہوتا ہے پیری فلو ریزیسنس کو انکریز کرتا ہے ہارٹ ریٹ کو بڑھا دیتا ہے بلڈ وولیوم ہو کیوں تو کمپنسیٹ اگر یہ ساری کنڈیشن نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے آپ کا ہارٹ جو ہے نا وہ فیلیر کی طرف بھی جا سکتا ہے اور جو آپ کی جو ڈیزیزیں ہیں وہ کارڈک ہائپوٹروفی بہت زیادہ کامن ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کس پہ نظر آسکتی ہے آپ نے چیز ٹھیکسے کروایا تو آپ کو پتہ لگا آپ کا دل بڑھا ہے آپ کے جو مسلز ہیں کارڈیو کے وہ ہائپوٹروفائید ہو گئے ٹھیک ہے فائبر آپ کے بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر میو فائبرل بڑھ جاتے ہیں سنتیسز ہو جاتی ہے اپنے مرمیل پروٹین کی جس کی وجی سے کالوجین سیل وولیوم متابولیک رکوارمنٹ سالی کی سالی چیزیں جو ہے اس کے اندر چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جب سائز بڑھتے ہیں تو آپ اسی سیل بڑھتے ہیں سیل بڑھتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے اکسیجن لیول بھی ان کو انکریز چاہیے ہوتا ہے ہائپوٹروفی کی کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں ایتنا ڈیٹیل میں آپ نے نہیں چاہنا آپ کو سف ڈیزیز پتہ ہونے چاہیے ایکزامپل بتا ہونے چاہیے ایوٹک سٹینوسز ہو گئے ہے پلمونری سٹینوسز ہو گئے ہے پلمونری ہائپٹینشن سارے کے سارے کس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو بھی کیا ٹائپس ہو جائے ہائپوٹروفی آف دہ کارڈک مسل آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے والیم اوڑڈوڈ ہو رہا ہوتا ہے پیثالوجیکل چینجز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں والویلر انسفیشنسی ہو رہی تھی والس کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز آپ کی بڑھ گئی ہے فار اگزامپل اگر میں آپ سے بات کروں کہ آپ کے ہارٹ کو دو لیٹر بلڈ کی ضرورت ہے وہ ہارٹ کے مسلس کے لیے سفیشنٹ ہیں بار اگر آپ کے ہارٹ کا سائز بڑھ گیا ہے تو سیلز بڑھ گئے آپ کو تو دو لیٹر ملے گی تو ریسٹ آف دی مسلز جو آپ کا بڑھا ہے جو ہارٹ کے سیلز بڑھے انہیں کون پروائیڈ کرے گا تو یہاں پہ پروبلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے کارڈک اوور لوڈ ہو جاتا ہے ہائپٹروفی کی سٹیجز ہیں آپ کو اور کیا پتا ہونا چاہیے میو کارڈل ڈیزیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پرائیمری کارڈیو میو پیتھی کس وجہ سے ہوتی ہے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دو ایکیوٹ سب ایکیوٹ یہ کرونک جنرلائز دس آرڈر ہوتا ہے ہارٹ مسلز کا آپ کو ریزن نہیں بتا ہوتی ہے اچھانک سے جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے آپ کے جو مسلز ہیں وہ ڈیجنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیا ہے ایڈیوپیتھک ہے وائرل بھی ہو سکتا ہے کلیر ہو گئے کنگن لوگوں کو اسپیشیز کو افیکٹ ہو سکتا ہے یہ بتایا ہے کیسے میں بھی ہو سکتا ہے کسی میں بھی ہو سکتا ہے اینیون کے سفر تھوڑ دس پرائیمری میو کارڈل ڈیزیز کیا ہوتی ہے ہائپٹروفی ہو جاتی ہے آپ نے اتنا ڈیٹین میں نہیں جانا ہے سیکنڈری میو کارڈل ڈیزیز کیا ہوتی ہے جو کسی نہ کسی انفلمیشن یا انفیکشن کی وجہ سے ہو اس کا کوئی نہ کوئی کار ضرور ہوتا ہے ایکیوٹ سب ایکیوٹ یا خرالے سینس ٹراما کی وجہ سے ہو سکتی ہے فنچنل فیوکرومیس ایٹوما کی وجہ سے ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے ہائپتھرائیڈیزم کی وجہ سے ہو سکتی ہے پوٹیشن لیبل اگر کام ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کنڈکٹنگ پاتھوی اگر آپ کا ڈسٹرگ ہو جائے ایسے نوڈ ایوی نوڈ پرکنجی فائیبر بندل آفیس تو یہ ساری چیزیں نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کی ہو سکتی ہے کارڈک ڈیزیز جو پیتھولوجی آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو اور آپ کے لئے جو جاننا ضروری ہے یہ ساری وہ ڈیزیزیں ہیں جس کے صرف آپ کو نام یاد ہونے چاہیے اور آپ کو پتا ہونے ہم لوگ ابھی یہی ڈسکس کر رہیتے ہیں میں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ کس طرح سے یہ پیتھولوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹویئر کنٹنٹ کیا کوئی ایسی ہارڈ ڈیزیزیں ہیں جو آپ کے نروس سسٹم کو متاثر کر سکتی ہے یہ آپ کا نروس پکڈاؤن کروا سکتی ہے ایسی کوئی چینجز آپ میں ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک سے بلڈ پیشور بڑھ گیا تو سروک ہو جاتا ہے آپ نے سنو گا اس کیمیک ہو سکتا ہے یا ہمریجی کی سٹروک بہت زیادہ قومن ہے بلڈ پیشور بڑھ گیا آپ کا تو آپ کو اور کے ہو سکتا ہے آپ کو اپلیپ بلڈ پیشور اگر آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا جو آپ کا کیا ہوتا ہے ہارٹ فیلیر کی طرف بھی جا سکتا ہے ایک ہارٹ فیلیر جیسی ہی ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا جو نروس سسٹم میں پورا کلاپس ہو جاتا ہے وہ کس طرح سے کلاپس ہوجاتا ہے ہے که ابنورمل ایکٹیویشن ہوتی آپ کی اپکی سمیپٹائٹک نروس سسٹم کی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو پیشنٹ ہے وہ کیس میں چلا جاتا ہے ہارت فیلیر کی طرف چلا جاتا ہے اور جو ریسنٹ سٹیڈی ہے وہ کہتی ہے کہ پیپل جو ڈائیگنوز ہوئے ہارڈ ڈیز کنڈیشن کی اندر ان کے اندر برین چینجز زیادہ ہوتی ہے کمپیرٹیبلی ہیلڈی ہارڈ پیشنٹس کی اندر مینز اگر کسی کو بھی ہارڈ ڈیزیز ہو گئی ہے تو موسٹ پروبابلی وہ کیا ہو سکتا ہے اس کو ایسی ڈیزیز ہو سکتی ہے جو کہ سی این ایس سے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے پیشنٹ جن کو ہارڈ ڈیزیزیں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں مور ڈیکلائن برین فنکشن آپ نے سنو آگا جن کو بہت بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ اکسر کہہ رہے ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں چیزیں رکھیں سمجھ نہیں آرہا ہم ابھی کوئی بات کر رہے تھے دماغ سے نکل گئی تو ڈیمینشیاں بہت زیادہ کمپلینک ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہوتے یا چچڑا پند بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر والے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سر میں درد رہتا ہے بھاری بھاری پند رہتا ہے ہیڈک کی کمپلین بہت زیادہ کومن ہوتی ہے بلڈ پریشر والوں میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ جو کے برین ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کے سیمپیٹیٹک نروس سسٹم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے نورملی مطلب کام کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر کوئی ایک سے پوچھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہرٹ فیلیر آپ کے سینس کے پر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہرٹ فیلیر جو ہے وہ اسوسیٹیٹیٹیٹیٹ ہوتا ہے آپ کا جو گری میٹور ہوتا ہے آپ کے برین کے اندر ٹھیک ہے تو اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے اسوسیٹیٹیٹیٹیٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیکلائن آجاتا ہے مانٹل پوسیسزن کے اندر اور کونسی والی ان کی pela days آپ کو پوچھے آپ کے سین پھر اوپت شاملی کبھیٹ اومر کے بھیRad ou دوں کو یہ رہتے ہیں وہ کہتے ہوں کہ پتہ نہیں یاد نہیں رہتی باتیں بھول جاتی ہیں دماغ میں نہیں رہتی ایک سر وہ کوئی ایوٹ بھول جاتے ہیں کسی ایکٹر وغیرہ کا آپ نام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو باتیں ان کے دماغ سے نکلنا کیا ہو جاتی ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب اگر میں آپ سے بات کروں کہ کون کون سی ایسی کنڈیشن ہے جو کہ ہارٹ وارڈ بیزیز سے اسوسیئیٹڈ ہے یہ ہارٹ وارڈ بیزیز کون کون سی ہے جو کہ ہو سکتی ہے کسی بھی بندے کو اور اس کے سائن سیمٹنز کیا ہوتے ہیں ہارٹ وارڈ بیزیز کی میں آپ کو ایک پوری ویڈیو بھی شو کروں گی آپ لوگوں کے سامنے دوسرا یہ چیز ہے میں آپ کو بھی بتایا تھا انٹرو میں کہ اگر آپ کے والد بیلر کے اندر کوئی چیز جانا شروع ہو جائے والد کے اندر ہو جائے تو آپ کیا دیولپ کر دیتے ہیں ہارٹ وارڈ بیزیز ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے toll اس میں کیا ہوتا ہے کہ والف کیا ک job کیابیو بیشاعت شروع کو بھی شروع کر Вс담 Wirth آپ کو بھی بندہ جائے بحتą ہیں آپ کو بھی بھی شروع ہو جائے اگر والپ کی پیش بھی 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 Set اگر والف کی ر aproveھیں گھنگ شروع ہو جائے یہ ساتش سو گریب Kaneli آپ کی بھی فائے پس شروع ہو جائے آپ کی جو لول mam ساتش رہے ہو جائے تو التندر Wag وہ جائے گرا والدincー ایسا وہ دیولپ کرتے ہیں اور وہ کس بجاہ سے ہو سکتے ہیں یہ گرجٹیشن آپ کا جو بلڈ ہے وہ اچھے بچے 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 موف گئے اسٹینوسیز وہی باتیں نیروہنگ ہو جائے اٹریسیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے ام صالد شیٹ جو ہوتی ہے اس کی تیشو کی بلوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ فلو بٹوین ہارت ایند چیمبر امپیورد ہونا شروع ہو جاتا ہے کلیر ہو گئی اس کے سائنن سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اگین ایب نومل ہارٹ مرمرز مل رہے ہوتے ہیں کلیر چیز پین ہو رہا ہوتا ہے ایب نومل سویلنگ مل رہی ہوتی ہے فتیغ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور ڈیزینیس فینٹنگ ایرگولر ہارٹ بیٹ ایکو وغیرہ ہم کرواتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہے اگین بھی بات کے ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کی ایج بہت زیادہ ہو یا انفیکشن کی جن کی ہیسٹری ہو جن کا ایفیکٹ ہوا وہ ہار ہار ڈیزیزز اور بلیڈ پیشن ہو ہائی کولیسٹرلیمیہ ہو کولیسٹرل لیول ہائے ہو ڈیابیٹیز اور آپ کو پتہ ہے یہ سی بیٹس کی جو پیتھولوجی وہ ڈیابیٹیز سے بھی ریلیٹیڈ ہوتی ہے ہائی کولیسٹرول سے آپ نے سنا ہوگئے کونڈیشن ایثیروسلوریوسیست یہ ساری چیزیں جو ہے اسی سے related ہوئی ہے آپ نے سی دیٹیل بھی نہیں جانا آپ کو سمپل سمپل چیزیں بتا ہونی چاہیئے کیا کمپلیکشن ہو سکتی ہے کسی کوولویر ہارڈ ڈیزیز ہو جائے اس کا ہارڈ فیلیور ہو سکتا ہے سٹوک ہو سکتا ہے بللد پلوز بن سکتا ہے ہارڈ ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے اور الٹیمٹلی تک تو now we are moving towards the video آپ اس کو دیکھیں کہ کیا چیز develop پوری اور کس طریقے سے یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کی پیثالوجی سے ریلیٹڈ ہے یہ کون کون سی کنڈیشن ہے یہ جو ہم نے بھی ورگولی پڑی ہے یو کون کون سی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سیکھنے سی بھی ایک سی بھی ایک سکتے ہیں موسیقی 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 اس میں نے آپ کو پتایا کہ والف اگر آپ کا اس چینوز ہو جائے اس کا سائز چھوٹا ہو جائے وہاں پہ فائبروسز ہو جائے تو یہ سارے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ہم اس میں کیا پڑ سکتے ہیں اور کیا نہیں پڑ سکتے کیا ہمارے لئے ضروری ہے کیا ہمیں پڑنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں پڑنا چاہیے ہمیں پڑنا چاہیے ہمیں